لا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللعین وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی تبحده ودنا فی تفرده وجلہ فی شانه وعظمہ فی ارکانه وقہرہ جمعیل خلق بخدوته وبرحانه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی العرزین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ على عادائهم ومنکری فضائلهم وغاسبی حقوقهم عجمئین من العانے لا یوم الدین عما بعد فقد قال اللہ الحکیم في محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعثا فی العمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی ویذکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيغَ لَعْلِم مُبِين صلوات پر محمد و عالم حمد ترور دگارِ عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک شب میں بارگاہِ قرآنِ کریم میں حاضر ہونے کی توفیق انایت فرمائی آج کی یہ مبارک شب نہایت ہی پر برکت شب ہے چونکہ آج کی شب میں ولادتِ با سعادت امام جواد علیہ الصلاة والسلام ہے امام علیہ الصلاة والسلام کا ایک بہت ہی عظیم لقب جواد العیمہ ہے یہ واقعاً یہ لقب اہل بیت کے گھرانے میں یہ تو سب جواد ہیں جواد یعنی سخی وہ جو اپنے مال کو دوسروں کو دے دے وہ جو اپنی جان تک دوسروں پر قربان کر دے اب اگر ان ہستیوں میں کسی کو لقب جواد العیمہ کا مل جائے تو واقعاً اس ذات والا صفات کی عظمت کو کون در کر سکتا ہے تو روایات میں امام جواد علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں جو ابھی یہیہ سنعانی سے منقول ہے کیوں کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ الصلاة والسلام کے حضور میں تھا اور میں نے دیکھا امام کے پاس ایک چھوٹے سے بچے کو امام رضا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ہمارے شیعوں کے لیے اس سے پرخیر و برکت کوئی ذات دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے مسئلہ نہایت اہم ہے کہ امام فرماتے ہیں تمام امام علیہ الصلاة والسلام مبارک ہیں تمام کی جو ذات اور ہستی ہے اور جو وجود ہے وہ تمام عالم کے لیے پرخیر و برکت ہے امام علیہ الصلاة والسلام میں سے ہر ایک ذات پرخیر و برکت ہے اس میں کسی قسم کے شکوش بھے کی گنجائش نہیں ہے ہم ذارت جامعہ کبیرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ تمام برکتیں تمام نعمتیں تمام اس جہان میں فیض الہی جو انسانوں تک یا حیوانوں تک یا یوں کہا جائے مخلوقات عالم تک پہنچتے ہیں ان تمام کے لیے جو واسطہ ہے وہ عیمہ اہل بیت علیہ الصلاة والسلام ہے جیتا کہ ذارت جامعہ کبیرہ میں بھی شاید میں نے کبھی وضاحت کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں امناء الرحمان یعنی الرحمان کی امانتدار جو زواد ہیں وہ آپ ہیں یعنی وہ رحمان حق تعالیٰ اور اس رحمان کے لیے جو امین ہیں وہ ایمہ اہل بیت علیہ الصلاة والسلام لہذا تمام ایمہ کی زواد پر خیر و برکت ہے لیکن خاص کر امام جواز علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں امام رضا علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد غیرامی کہ ہمارے شیعوں کے لیے ہمارے چاہنے والوں کے لیے امام جواز سے زیادہ پر خیر و برکت زیاد دنیا میں نہیں آئی اس حدیث کو واقعا توجہ کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں ایمہ علیہ الصلاة والسلام میں سے سارے ایمہ ہیں اور پھر اس کے بعد خاص کر فوکس کرنا امام جواز علیہ الصلاة والسلام کی ذات پر کہ ان سے پر خیر و برکت کوئی ذات ہمارے شیعوں کے لیے دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے یہ حدیث پورے ایک سیاست اور پورے ایک ماہول کی خبر دیتی ہے جو امام رضا کے زمانے میں موجود تھا یعنی اگر اس حدیث کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس حدیث کے ذریعے جس زمانے میں امام رضا زندگی بسر کر رہے تھے اس زمانے کی پوری اکاسی ہو رہی ہے کہ وہ زمانے کے حالات تھے کیسے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد ہی سے میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بعد میں نہیں پیغمبر اسلام کے بعد ہی سے مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت کو ہر طرح سے مشکوب کرنے کی کوششیں کی گئیں اور کام بھی کیا گیا اور کسی حد تک اس مسئلے کو مشکوب کر بھی دیا گیا زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ جب بنی عباس کا دور حکومت آیا ہے تو اس زمانے میں مسئلہ امامت کو اور زیادہ مشکوب سے مشکوب تر کرتے گئے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے زمانے میں ایک مذہب وجود میں آیا جسے ہم مذہب واقفیہ کہتے ہیں اس مذہب کا قیدہ یہ ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر امام مہدی مععود ہے اور ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے اور یہ لوگ امامت امام رضا کے منکر ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ بن جعفر کہ شہادت واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ امام علیہ السلام لوٹیں گے اور وہی مہدی مععود ہیں اب اس مذہب کا وجود میں آنا واقفیہ مذہب کا وجود میں آنا امام رضا کے زمانے میں ان مسئلہ امامت کو اور مشکوک کرنا یعنی وہ لوگ جو اس کاروان میں ساتھ میں تھے ساتھویں امام تک وہ بھی اس کاروان سے بچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امام جعفات کی اہمیت کو سمجھی ہے جو امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس سے پرخیر و برکت ذات وجود میں دنیا میں نہیں آئی وہ کیوں ایک طرف سے مذہب واقفیہ ہے دوسری طرف سے جو احادیث تھیں ان احادیث میں وارد ہوا تھا کہ ائیمہ بارہ کی تعداد میں ہیں اور ائیمہ کی اولاد میں سے ہی امام ہوتے ہیں یہ حدیث تھی اب امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے مبارک چوالیس سال پوٹی فوریس گدر چکے ہیں اور امام کے ہاں کوئی اولاد زکور کی ولادت نہیں ہوئی ہے یعنی چوالیس سال تک امام کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا واقفیہ نے پہلے ہی ایک علم بلند کر دیا تھا جو یہ کہ امام موسی بن جعفر مہدی معود ہیں ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ لوٹیں گے یہاں سے یہ اپنے مذہب کی خوب ایٹورٹائز کر رہے ہیں دوسری طرف سے حکومتیں بھرپورد ان کا ساتھ دے رہے ہیں چونکہ ان کو اس مسئلہ امامت کے اعتقاد کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے لوگوں کی نگاہوں میں مشروب بنانا ہے لہذا حکومتوں کا بھی ساتھ ہے ادھر سے یہ مذہب بھی وجود میں آ چکا ہے اب جو اپنی ہیں یعنی جو ابھی تک کسی جانب نہیں گئے ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک شک و شبہ کی گنجائش آ جاتی ہے ہوتا ہے کبھی کبھی بار ایک پروپگنڈا جب کسی بھی سماج میں اٹھتا ہے ولو اس کی ماہیت اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر پروپگنڈا زیادہ ہو جائے تو دھیرے دھیرے وہ حقیقت بن جاتا ہے اس زمانے میں اس کو باقاعدہ ہم لوگ احساس کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کی کوئی ریلو نہیں تھی کوئی حقیقت نہیں تھی ایک افثانہ تھا لیکن اتنا زبانوں پر آیا اتنا زبانوں پر آیا کہ افثانہ جو ہے حقیقت بننے کو تیار ہو گیا بلکہ کئی حقیقتوں سے بلند و بالا بھی ہو جاتا ہے کبھی ایک بار یہ افثانیں حقیقت بن جاتے ہیں یہ بھی ایک افثانہ لے کر چلا گیا تھا اور دھیرے دھیرے یہاں امام کیا ولادت بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ خدا و اندہم تعال نے ہمیں اور آپ کو امتحانی کے لیے بھیجائے یہ امتحان کی مناظر ہے کہ تمہیں اس احادیث پر انگدشتہ اہمہ پر کس قدر باور ہے کس قدر یقین ہے کس قدر ان کی باتیں تمہارے وجود میں داخل ہیں تم نے انہیں قبول کیا یہ تمام چیزیں موجود ہیں چوالیس سال تک امام کیا ولادت نہیں ہے اس کے بعد مذہب واقفیہ وجود میں آتا ہے اب اس حال میں اور ان حالات میں امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جہاں پر اپنوں کی نگاہوں میں مسئلہ امامت بھی مشکوک ہو چکا ہے لوگ یہ تعانی دینے لگے کہ اگر امام رغا سچے ہیں اور صادق ہیں تو پھر ان کے ہاں تو کوئی ولادت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہی مذہب واقفیہ صحیح ہے جس نے کہا کہ امام ساتھ ہیں اور یہی ساتھویں امام آ کر لوٹیں گے اور وہی مہدی مورود ہیں اب جو امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے وہ تمام باطل عقائب جو اس مبنہ پر وجود میں آئے تھے کہ امام رضا کیاں ولادت نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے امام رضا قاذب ہیں وہ تمام زبانی کیا ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں اگر آپ تشبیح دینا چاہیں تو ایک آئت کو یہاں پر تقرار کی جا سکتی ہے کہ اِنَّا شَانِيَكَ وَالْعَبْدَرْ ہم نے آپ کو خیرِ کثیر ان آیت کیا ہے اور یہ وہی خیرِ کثیر کے مسادیق میں سے ایک اہم ازداد امام جواد علیہ السلام ہے جہاں پر وہ افراد جو تعنا و تشنی دے رہے تھے امام رضا علیہ السلام کو امام جواد کی ولادت نے آ کر ان تانہ و تشنی کے زبانوں کو گنگ کر دیا بند کر دیا کہ نہیں میرا بابا بھی سچا ہے اور یہ جو دین پہنچا رہا ہے جس اعتقاد کی بات کر رہا وہ بھی حق ہے پس ایک حدیث جو امام جواد علیہ السلام کے سلطلے سے روایات میں ملتی کہ شیعوں کے ہاں اس سے پر خیر و برکت ذات دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے اب اگر آپ آئیے امام جواد کے زمانے کو درہا دکت کیجئے کہ جس زمانے میں امام علیہ السلام زندگی و سر کر رہے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام موسیق قاظم کی شہادت جو ہے بہت ہی کم عمر میں ہوئی اور اس کم عمری میں امام جواد علیہ السلام کا درجہ امامت پر فائد ہونا ذمہ داریوں کو سمجھئے واقعاً امہ حضرات علیہ السلام نے کس طرح دین مبین اسلام کو پھیلایا اتنی پابندیاں امام جواد کے زمانے میں ہیں چونکہ جہاں پر امام جواد ہیں اس زمانے میں بنی عباس کے زمانے کا سب سے طاقتور حاکم موجود ہے ہوتا ہے بادشاہوں میں بعضوں کی بادشاہت چلتی تو ہے لیکن متضلد ہوتی ہے بہت زیادہ طاقت اور پاور نہیں ہوتا ہے لیکن بعد بادشاہیں بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کا پاور اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے بنی عباس اپنے دورِ اروج پر ہیں جو معمون کا زمانہ ہے معمون کے زمانے میں بنی عباس اپنے اروج پر موجود ہیں اور اس زمانے میں زمان شیعر جن ہاتھوں میں ہے وہ ایک کمسن بچے کے ہاتھوں میں اور ایسے معمول میں جہاں پر امام پر ہر جانب سے نگاہیں ہیں آپ جانتے امام کے گھر تک میں امام محفوظ نہیں ہیں ایسے دور میں ایسے معمول میں اور بہت ہی دشمن اگر آپ کا کھل کر سامنے آئے تو مقابلہ کرنا بہت آسان ہے لیکن دشمن اگر بلوہ عام میں آپ سے اظہارِ عقیدت کرے اور اندر سے اور باطن سے آپ سے دشمنی کرے تو اس کا مقابلہ بہت سخت ہو جاتا ہے معمون انہی افراد میں سے ہے جو لوگوں کے سامنے امام کے حضور میں اظہارِ عقیدت ہر لمحہ یہ ابن رسول اللہ یہ ابن رسول اللہ کہتے ہوئے اس کی زبانی نہیں تھکتی لیکن وہ کاری ضرب جو دینِ مبینِ اسلام پر معمون نے باطن سے لگایا ہے وہ سخت ضربیں ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ آپ لوگوں خدمت میں بعض لوگوں نے کہا کہ معمون علم دوست تھا لہٰذا وہ مناظرے کرواتا تھے یہ تقدس مہا بھی ہے جو ہوتا ہے کہ اگر حکومت چلانے کے لئے آج کے زمانے میں واقعی نیسالیں دینا بہت آسان ہوگا آپ دیکھیں یہ نیتا لوگوں کو آپ ان سے افطار بھی کھا سکتے ہیں آپ ان سے ایج ملن کا سیمنار اور جشن بھی رکھوا سکتے ہیں آپ ان سے بھجن بھی کچھ بھی آپ کروائیے ان کو کسی مطلب ہے ان کو اس سے نہ ایج ملن نہ اس کو بھجن سے مطلب ہے نہ اس کو عید ملن سے کوئی مطلب ہے نہ اس کو افطار پارٹی سے کوئی مطلب ہے اس کا ایک تارگیٹ ہے کہ لوگ میری جانے کیا ہوں مائل ہوں لوگوں کے اور بٹھرنے نہ پائیں معمون وغیرہ بھی انہی افراد میں سے ہیں جن کا اصل تارگیٹ یہ ہے کہ لوگوں کی رغبت ہم سے نہ انہی پائے اور دوسرے بس سادہ لوگ انسان بڑی آسانی سے جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں دیکھوئے یہ امام کا کس قدر احترام کرتے ہیں یہ امام کی بارگاہ میں کس قدر اظہار احقیدت کرتے ہیں بہت آسانی سے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں حتیٰ میں نے ارس کیا کہ ہماری زمانے کے کچھ بعض معلفین کی کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ معمون علم دوست انسان تھا علم کو پسند کرتا تھا یہ علم دوستی کے راز نہیں جانتے یہ علم دوستی مغرزانہ علم دوستی ہے اس کی کئی وجوات ایک وجہ تو جو عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ سیاست مداروں کی طرح ایک اس طرح کے جلسات ہوں کہ آپ کو یو سمجھیں کہ آپ نشر علم میں مشغول ہیں اور ایک اہم وضع یہ کہ یہ لحب دشمن اہل بیت علم صلی اللہ علم زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تلاش اور یہ کوشش کرتے رہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی مرحلے میں اہل بیت کو زیر کیا جا سکے انتہائی کوشش جو ان کی ہوا کرتی تھی وہ یہ کہ یہ نہیں تو اس آدم کے ذریعے اس آدم کے نہیں تو اس آدم کے ذریعے لہٰذا تعدد علماء جو آپ ان کے حضور میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ امہ حضرات علیہ السلام کو علمی میدان میں تقوی کے میدان میں زہد کے میدان میں کناعت کے میدان میں کسی بھی میدان میں لوگوں کے سامنے جو ہے زیر کیا جا سکے اس وجہ سے اس طرح کے جلسات مترقی بہتے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیرخواہ افراد تھے امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں بھی بلکل بے آئینے یہی تمام مسائل سامنے تھے اور وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ آپ متعالیہ کیجئے سٹڈی کیجئے کہ اس پرعاشور ماحول میں امام علیہ السلام نے کس طریقے سے کون سی حکمت عملی اتنایا امام نے جو اس نا گفتہ بے حالات میں جو ان سخت حالات میں بھی امام نے دین خادث لوگوں تک پہنچایا اور ایک متعالیہ آپ کی خدمت میں ہم نے آرز کیا تھا کہ جن جن ظہور اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کے ولادت کے دن قریب آ رہے تھے اتنا ہی سختیاں امام حضرات علیہ السلام پہ بڑھ رہی تھیں اور بہت زیادہ اسٹڈی اور متعالیہ کرنے کی ضرورت میں نہیں قدر تمام امام دیسی حضرت کو متعالیہ کرنا بہت ضروری ہے لگن ہمیں اپنے زمانے کے امام کے قریب ہونے کے لیے ان امام کی زندگی کا متعالیہ بہت زیادہ ضروری ہے جن امام کی زندگی کا متعالیہ ہم بہت کم کرتے ہیں یعنی اگر ہمیں متعالیہ کرنا ہو اشتری کرنا ہو جن امام سے جہاں سے ہمارا غابطہ تو ہمارا تمام امام سے لیکن جس زمانے سے ہم زیادہ قریب ہیں تو ہوتا کہ آپ کو معلوم پڑے کن حالات سے آپ قریب ہیں ویٹھے تو انسانیت کے جو دروس ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ تمام امام کے پیغام ایک جیسے ہیں یہاں تر ہم کوئی نہیں آتے کہتے کہ اس امام نہیں ہمارے دیئے یہ سب نور واحد ہیں لیکن ان نور واحد کی ذمہ داریاں زمانوں کے لحاظ سے طریقے الگ تھے ہر زمانے میں طریقہ الگ تھا ہر زمانے میں شیوہ اور روش الگ تھی چونکہ دشمنوں کا شیوہ اور روش تبدیل ہوا تو ہمارے زمانے سے جو عائمہ زیادہ قریب ہیں ظاہری ان کی زندگی کا مطالعہ ہمارے لئے زیادہ اہم ہے معاملہ برعکس ہے ہم یہاں پر مطالعہ نہیں کرتے یہاں پر مطالعہ بہت زیادہ ضرور ہے چونکہ ظہور اور غیبت اور غیبت امام زمان سے عائمہ کے زمانے قریب ہیں آپ دیکھیں کہ دشمنوں نے کیا کچھ کیا اور اس زمانے میں ان پر آشوب ماحول میں عائمہ حضرات علیہ السلام نے کس شیرے کے دریئے کس طریقے کے دریئے کون سا دین ہمارے پاس پہنچایا تاکہ ہم جو کی اس زمانے غیبت میں زندگی بسرکتے ہیں چونکہ ان عائمہ سے ہمارا زمانہ کافی نزدیک ہے لہذا ہمارے لئے بہت پیغام ان کی زندگیوں میں موجود ہیں جو ہمارے سماج میں نہیں الحمدللہ خدا سے دعا کریں آج کی شب میں کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام جواد وہ بقیہ تمام عائمہ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بھرپور متعاہ کریں اور وہ دروس اور وہ جو شاگر پردری ہے واقعا آپ کبھی توجہ کریے انہیں اس کیا کہ عائمہ حضرات علیہ السلام سب نور واحد ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار یہ ذہن میں نہ آنے پائے کہ دیکھیں خدا حکیم ہے خدا عبست کام تو انجام نہیں دیتا اگر آپ کہیے کہ نہیں اس زمانے تک امامت کے لئے جو فرائض تھے امامت کی جو ذمہ دازیاں تھی وہ تمامیں اس زمانے میں ادا ہو چکی ہیں تو پھر اس کے بعد بقیہ امہ حضرات علیہ السلام اگر ہمارے لئے حادی اور رہنما نہیں ٹھیرتے اور ان کے اقوال ان کی صیدتیں تو اس کا مطلب فعل عبست جو ہم نے اپنی زندگی میں ضرورت نہیں محسوس کی کہ ان عائمہ کی زندگی کو اپنا تر ہماری زندگی کے کن اصولوں کو زندگی کے کن طریقوں کو صحیح کیا جا سکتا ہے انہی میں سے ایک ہمارے امام جواد علیہ السلام ہے جہاں پر غیروں نے کم لطفی کی وہاں اپنوں نے بھی کم لطفی نہیں کی ایسا نہیں کہ اپنوں نے کم کم لطفی کی نہیں اپنوں نے بھی کم لطفی کی ہے اور اس کے شواہد آپ مسلسل ہمارے ہاں دیکھ سکتے ہیں خدا آج موضوع بھی جو شروع کرنا تھا اتفاق سے وہیں سے آغاز کرتے ہیں خدا ان غفلتوں سے ہمیں جو ہے نجات دے جو کہ غفلت کا ایک مورد امام بھی ہے بہت جب شروع ہوگی تو آپ کی خدمت میں ارسل کریں گے کہ کون کون سی چیزیں غفلت کن کن چیزوں کی نسبت ہوئی ہے یعنی کہاں ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے تاک کن کن چیزوں کی نسبت اور ان ان چیزوں سے ہم غافل رہے ان میں سے ایک ایمہ حدہ علیہ مصلا و السلام ہے جن کی نسبت ہم غفلت کا نہیں ہو سکے جیسے قرآن مجید ہے اس کی نسبت بھی ہم غافلین میں شمار ہوں گے این میں حضرات علیہ و السلام کی نسبت بھی ہم غافلین میں شمار ہوں گے انہی موادد میں سے یہ بھی ایک مورد ہے کہ جہاں پر واقعا غفلت ہوئی ہے ہم سے ہم غافل ہیں کہ امام جباد علیہ صلاة و السلام کی زندگی کے بارے میں کما حق کو تو نہیں جان سکتے لیکن جس حد تک ہمیں جان نہ تھا اس حد تک میں بھی ہم نے غفلت اختیار کی آج جو گفتگو ہے جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہ بہت اہم موضوع ہے راہ تہذیب نفس میں یعنی اگر کوئی انسان اخلاق انسانی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی انسان اپنے وجود کو اپنے درون کو اپنے قلب کو اور اپنی نفس و روح کو پاک کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک اہم چیز ہے بیداری یعنی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ راہ سہر و سلوک میں یعنی راہ تہذیب نفس میں جب انسان اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہے صاف کرنا چاہے اپنے وجود کو غلازت ہو پاک کرنا چاہے تو لازم شرط یعنی کنڈیشن ہوتی ہر چیز کے لیے آپ کنڈیشن لگاتے ہیں فرنا اسکول میں جانا ہے تو بیدار ہونا اور اس کے برخلاف کیا ہوگا یعنی انسان کو جو اس راستے کو تیع نہیں کرنے دے گا جو بیچ میں مانے بنے گا روڑا ڈالے گا اس کا نام ہے غفلت یعنی انسان اگر غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس انسان سے آپ یہ توقع نہ رکھئے کہ انسان راہ تہذیب نفس میں کچھ قدم اٹھا پائے گا کچھ بھی کر ڈالی ہے دیکھیں غفلوں کے عامال کے اثرات کائنات میں دکھنے کو نہیں آتے غفل انسان کے عمل کے اثرات زیادہ غیلوب نہیں رکھتے اثر نہیں غفل انسان بہت پہلو آپ لو خدمت میں مثال دیا تھا ایک مرتبہ کہ انسان نیند میں آج بھی اتفاق سے ایک جگہ مجلس تھی وہی مثال رہن میں انسان نیند میں اگر کچھ باتیں کرتا ہو نیند میں بولنے کی عادت ہو نیند میں بولنے والے کی کیا ریلو ہے اگر وہ نیند میں کوئی آپ سے دس مرتبہ پانی مانگے اور آپ جانتے ہوں کہ یہ نیند میں بولتا ہے تو آپ کتنی مرتبہ پانی کے لئے اٹھیں گے اگر نہیں جانتے تو اٹھ جائیں گے لیکن اگر جان گئے کہ یہ سوتے وقت یوں ہی بولتے رہتے ہیں تو آپ کہیں بلکہ انسان کی بات انسان کو ڈشٹب بھی کرتی نقصان بھی پہنچ آتی آرام میں خلل بھی واقع کرتی کیونکہ نین میں بولا نین میں ہزار مرتبہ پانی مانگے تو ماں جو اس کو چاہتی وہ بھی پانی نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی کیونکہ معلوم ہے کہ اس کو پیاس نہیں لگی ہے یہ یوں ہی بول لہ لیکن اگر آپ جاتے ہوئے پانی ایک موقع کسی سے مانگیے تو آپ کے چاہینے والا تڑک جائے گا کہ ہاں اس سے پیاس لگی ہے چونکہ انسان متنبی ہے انسان جو متوجہ ہو حتی بعض باتیں نہیں تنہید ارس کر رہے ہیں کہ اگر گرہ گزریں تو اس کو یاد کرنا بھی ضرور ہی نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ کسی بھی گفتگو کا جب آپ ہم بات کر رہے ہیں تو اس گفتگو کا ایک معنی آپ کے ذہن میں جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ظہور کلام اگر اسطلاح میں آپ بول یہ تو کہتے ہیں ظہور کلام اس کلام کا ظاہر یہ اور علماء اصول فرماتے ہیں کہ ظہور حجت ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے کلام کا جو ظہور نکل تھا مثلا قرآن مجید میں اقیم السلاة مثال دیتے ہیں اگر اصول کی بھی بات ہے نقصان دے نہیں اتنا اقیم السلاة نماز پڑھئے تو یہاں سے وجوب کہیں نہیں آیا کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ نماز واجب ہے آپ سے کہا اقیم السلاة تو آپ بہت سے قانون و قائد بنتے ہیں کہتے ہیں کہ اقیم فیل امر ہے فیل امر کا ظہور جو ہوتا ہے وہ وجوب میں ہوتا ہے اور وجوب جو ہے حجت ہوتا ہے اس وجہ سے یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اوپر نماز جو واجب ہے یہ کنڈیشن بنائی جاتی ظہور کلام کم نکلتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ظہور کلام اسی وقت ہوتا ہے جب متقلم یعنی جس نے بات کیا ہے پہلی بات تو یہ شوخی کرنے والا نہ مزاق کرنے والا نہ ہوں جسے آپ اسطلاح میں کہتے ہیں جاد یعنی متقلم جدی ہو یعنی جو بول لاؤ وَعَذْرُوح مِزَا عَذْرُوح شوخی گفترونہ کرو دوسری چیز وہ جو بول لہا ہے اس کا اس نے قصد و ارادہ بھی کیا ہو جس کو آپ کہتے ہیں قاسد یعنی متقلم جدی بھی ہو قاسد بھی ہو اور ایک چیز جس کا بھی ہماری بحث تو بہت زیادہ تعلق نہیں ہو متقلم مقام بیان میں بھی ہو یعنی جو مقصود ہے اسے بیان کہ ابھی دو چیزوں سے ہم کو کام ہے کہ یہ مورد شوخی میں نہ ہو جو بھی 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 سیریس بولا تب جاتے اس کے کلام کا ایک ظہور نکلتا ہے اور وہ ظہور سننے والے کیلئے کیا قرار پاتا ہے حجت قرار پاتا غافل انسان کیا ہے جو سو رہا ہے اس نے اپنے لفظوں کا ارادہ نہیں کیا صحیح اس نے بھی بولا عالم نین میں بولا عالم غفلت میں الفاظ وہی ان الفاظ کے معنی وہی لیکن اس لفظ کو سن کر آپ کا ذہن پانی کی طرف نہیں جاتا آپ کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں آتی وہی لفظ ہے جب نین میں ایک آدمی کہتا ہے پانی تو اس کا معنی پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اٹھتے نہیں اپنی جگہ کہتا ہے اس نے جو بولا ہے وہ اس کا ارادہ نہیں ہے یعنی یہ خود اپنے لفظوں کا مرید نہیں ہے اس نے خود ان لفظوں کا ارادہ نہیں کیا پس اگر غافل کچھ بولے تو اس کے اثرات مترتب نہیں ہوتے اب آئیے اپنے وجود میں لے کر آئیے کہ ہم بد بناء غفلت جو آمال انجام دیتے ہیں بر بناء غفلت جو کام انجام دیتے ہیں بر بناء غفلت جو مد حضم کرتے ہیں ان کے اثرات جتنے ہونے چاہئے نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتے چکہ غافل ہیں اب متوجہ ہی نہیں ہیں اور غفلت کا سکھ بڑا جو علامت ہے وہ یہ یہ ہماری نماز خود ہم کو بتاتی کہ غافل آلی نماز ہے یا متنبیح کی نماز ہے غافل کی نماز کا انداز بھی الگ ہے غافل کو مسجد میں کیا ہو رہا ہے سب خبر ہے سوائے اس کے کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں پتا ہے پنکھا تیز ہوا تو بھی اس کو پتا ہے پنکھا سلو ہوا تو بھی اس کو پتا ہے کوئی ایک آدمی الٹری کر رہا ہے تو بھی پتا ہے دیکھیں کتنی خبر ہے سوائے ایک خبر کی ہر چیز کی خبر ہے جس چیز کی خبر نہیں ہے وہ یہ کی یہ کیا کر رہا ہے غافل سب کر رہا ہے سب دیکھ رہا ہے یہ غفلت ہے غفلت یعنی یہ غافل انسان جو کچھ بھی کرے ابھی آپ کی خدمت میں اس کے موضوع نہایت اہم ہے لہذا دیرے دیرے اس موضوع میں وادید ہوتے ہیں کہ در حقی بہن کیا کرنا چاہے رہے ہیں اس غفلت کو اگر آپ دور کریں یعنی ہماری روح کی بیماریوں میں ایک اہم بیماری جو ہماری روح کو عارض ہوتی ہے جس وجہ سے اس بحث کا آغاز کیا وہ غفلت ہے اس بیماری کے اثرات یہ ہیں کہ اس بیماری کے روح میں جب علب جاؤ یہ بیماری روح کو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی باز بیماری ہوتی بیماری کے بعد آپ سید کھلاو انار کھلاو ہزار اٹانک آپ کھلایے اگر اس بیماری کو جب تک آپ دون نہیں کرتے تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو مفید نہیں ہوتی اسی طرح روح کو بھی بعض ایسی بیماریاں عارض ہوتی ہیں کہ اگر وہ بیماری ہو جائے تو نہ نماز اثر کرتی ہے نہ روزہ اثر کرتا نہ حج اثر کرتا کچھ بھی نہیں سب بے اثر بے اثر نمازیں بے اثر روزیں بے اثر حج بے اثر مجلسیں بے اثر ذکات اور پھر اس کے بعد انسان لگتا ہو ہے کہ متدین ہے اور اس کے بعد بنان دین کوئی چیز اس کے وجود میں نہیں ہوتی کیونکہ سب پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے غفلت یعنی ہے غفلت یعنی ہمارے وجود سے سب پہلا تنبو میں آپ کی خدمت باز کروں کہ ہمیں کرنا کیا ہے جو شرط لازم بتائی گئی ہے راہ تحضیب میں یہ کہ انسان کس جانب متوجہ ہو ہے جہاں سے آپ کو بیداری میں قدم رکھنا وہ یہ کہ انسان کو اس جانب توجہ ہو جائے کہ میں ناقص ہوں مجھے کامل ہونا آسان کریں مجھ میں کمی ہے مجھے پورا ہونا یہ اتفاق سے ہم دو کا براغس ہے ہم پورے اور دیرے دیرے کم ہونا ہے مرحلہ یہاں توجہ نہیں ہے یہ توجہ بہت ضرور ہے کہ کوئی بھی انسان ناقص ہے کسی بھی مرحلے تک یاد رکھے گا بعض انسان کو چہاردہ معصومین ہیں تب جا کے سمجھنا تو انہیں انسان کامل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انسانیت کے جو کچھ مدارج تھے وہ انہوں نے تہہ کیا انسان کامل وہ یہ پوری زندگی کا مقصد ہی ہماری اور آپ کی ہماری زندگی کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنا یہ توجہ آجائے انسان کے اندر کہ ان کمیوں کو پورا کرنے کے لئے رام حال کسی کامل کے پاس جانا ہوگا کوئی رہنما ہوگا وہ ہماری ان کمیوں کو پورا کرے انسان کو یہ توجہ ہو جائے انسان غافل ہی یہ پر ہے انسان کو یہ توجہ ہو جائے کہ میں نیاز مند ہوں کسی بے نیاز سے اپنی نیاز مندی کو دور کرنا ہے میں محتاج ہوں میں ضرورت مند ہوں یہ سب ضرورت مند وہ ضرورت مند نہیں جو ہمارے ہاں بھی آج کل سخت الفاظ ہیں ان الفاظ میں پھر انسان کا دک چھ چھ ضرورت مند ہیں ہماری بہت سی اور ضرورت ہیں اس سے بڑی ضرورت ہیں یہ ضرورت ہیں بچوں آج ضرورت ہیں وہ بعد میں احساس ہوگا بچوں کے بچوں کے اپنی ضرورت ایک بچے کی بہت بڑی ضرورت آپ پوچھے تو اس کو رہتے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کو لگتا ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ ضرورت آپ پوری کر دیجئے پھر اس کو سخون ملتا کہ سب کچھ ہوگا لیکن توڑا بڑا ہوتا تو لگتا ہے یہ بھی ضرورت تھی یہ ضرورتوں میں نہیں تھی یہ لہو لعب تھا ہماری ضرورتیں اکثر لہو لعب کے محضر میں ہم نے لہو لعب کو ضرورتوں کا نام دیا اور انہیں کے پیچھے پڑ گئے اور جو ہمارے لئے اصل ضرورت تھا وہ تقامل انسانی ان کی جانب ہم نے اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں ضرورت مند سمجھائی نہیں جب انسان اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھے گا جب انسان اپنے آپ کو نیاز مند نہیں سمجھے گا تو جب نیاز مند نہیں سمجھے گا تو کیسے کسی بنیاز کی بارگاہ میں جا کر اپنی نیاز مندی کو دور کرے گا رفلت یہاں ہے مارے وجود میں مسافر ہوں پھر اس کے بعد وہ زادے راہ کی فکر میں ہوگا لیکن جب اسے احساسی نہیں کہ مجھے سفر کرنا ہے تو راستے میں کیا لے جانا اسے کیا خبر کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی راستے میں اسے کیا معلوم اس میں یہاں توجہ کھو دی ہے وہ یہاں آج کے زمانے میں بھی ہوتا لیکن تھوڑا ہائی مورل طریقے سے ہوتا لیکن پرانے زمانے میں ایک بہت بڑا جو سفر کے درمیان انسان کو توجہ کرنی ہوتی تھی وہ کن راستوں سے جائے کہ رہزنوں سے ملاقات نہ ہو اور کہاں پر کس وقت قیام کرے کہ وہاں رہزن سے محفوظ رہ اور کب وہاں سے کافلہ کچھ کر جائے کہ رہزن نہ پائیں یہ باقعدہ ماہرین اس پہ کام کرتے تھے اس زمانے میں اور انہی ماہرین کے رہنمائی میں کافلے جاتے تھے میں معلوم ہوتا تھا کہ سفر در پیش ہے لہذا گھر سے زادے راہ وہ جو سامان آپ سفر میں لے جاتے ساتھ میں وہ جو ضرورت ہیں اگر آپ سوچئے تو پانی ہے کھانا ہے گھورا ہے سوال یہ تمام زادے راہ میں شمار ہوتے ہیں زادے راہ کے جانب اس کی توجہ ہے کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ سفر ہے اور پھر اس کے رہزن جو بیٹھے ہیں راستوں میں جو آپ کو مرحل اور ایک لمحے میں غارت کر سکتے ہیں آپ کے تمام سرمائے کو ختم کر سکتے ہیں یہ مسافر جو متوجہ ہوگا وہ آگے کا سفر تی کرتا ہے ہم ہی نہیں بتا ہم متوجہ ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک سفر تی کر رہے ہیں اور اس سفر پہ جو رہزن آیا ہے اس نے وعدہ بھی کیا ہے قرآن نے نہیں بتا اس رہزن کے بارے میں جس نے آپ کہا رہزن نے وعدہ کیا ہے کہ میں بیٹھوں گا ان راستوں پر دیکھیں غفلت کتنی ہے ہم سفر عبودیت تی کر آئے ہیں سفر عبودیت میں رہزن رہزن سے غافل ہو سمجھ رہیں کہ رہزن ہم سے غافل ہے کتنی آسانی سے دیکھیں کئی مرد آپ خدمت میں آرز کر چکے سفر کریں ہمارے سرمایے کتنی اسی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اسی دنیا میں ہمارے سرمایے غارت ہو جاتے یہی آمار ہمارے اسی دنیا میں ہمارے سرمایے کو برباد کر دیا ہمیں ایک نیک عمل لے کر چلے تھے لیکن اس رہزن نے کیا کب ہم پر حملہ کر دیا اور کب ہم اس کا شکار ہو گئے اور اس نے ہمارے عمل سالے کو اسی عالم میں حفظ کر دیا اور نابود کر دیا ہمیں خبر بھی نہیں وجہ جاتی اگر انسان متوجہ ہوتا تو اسے معلوم ہے کہ رہزن راستے میں سرمایوں کو کس طرح دے جایا جاتا ہے سفر کو کن رہنمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے راستے کی ساری خبر ہو جو جانتا ہو کہ رہزن کہا ملتے ہیں رہزن سے کس طرح بتا جا سکتا ہے اب آپ آکر سمجھ سکتے ہیں احمد خدا علیہ صلات و السلام کی ضرورت جو آکر صحیح معلوم میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو سرمایے انسانی ہے جسے لے کر تم سیر عبودیت میں نکلے ہو یہاں کی ضرورتیں کیا ہیں اور یہاں کن مقامات پر رہزن ہے کن مقامات اور تمہارے سرمایے کو غارت کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے تم اپنے وجود کو سہر عبودیت میں آگے کی طرف لے کر چلو یہاں پر انسان بہت محتاط ہوتا ہے وہ ایک دم اس کی مذہب کہا رہے تھی میرے کارمہ کی طرف جہاں جہاں وہ چل بس وہ وہ چل رہی جب راستے سخت ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد انسان اگر مثال بچوں کے لئے آس کریں کہ یہ جنگ کے زمانے میں بم زمینوں پہ لگا دیے جاتے تھے جس کو مین کہتے ہیں مین کہتے ہیں مین کہتے نا وہ فارسی جمعہ جات رہے گا اس کو فارسی میں ہونا جی انسان اور یہاں سے ایک ماہی انسان گزرتا ہے جس کو ساری خبر ہے کہ ایک فٹ ادھر دو فٹ ادھر تین فٹ آگے چار فٹ پیچھے اب اگر وہاں سے آپ تو گزارا جائے آپ کو نہیں بتا تو آپ کیا کرتے ہیں جو ماہی چل جس راستے کو تائے کر ہو ایک قدم بھی ادھر ادھر جانے کے صورت میں آپ کا وجود ختم ہو جائے گا چونکہ کہ کہ میں ماہی سے نہیں بتا لیکن ماہی جانتا ہے بہت سکتے ہو اور ان راستوں سے اس جگہ قدم رکھو جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں اور یہاں اگمی نیم میں ہو اس کا کیا حال ہوگا مگر میں نہیں دیکھا وہ کبھی پہر ایک پہر کا قدم آپ کھ دھر گیا زندگی بر بر یہاں پر توجہ یہ غفلت اگر غافل وہ اس سے تم ختم ہو گئے اگر وہی قدم رکھا یہ دنیا نہیں دلکل ایسی ہے یا ہزاروں جگہ آپ کے آمال کے نابود ہونے کی ہے تکبر ہے حرث ہے حسد ہے عنا ہے حب جا ہے حب مقام ہے ان تمام خطرات سے گزرتے وہ ایک رہنمہ آگے چل کے بتا رہا کہ تمہیں قدم کہا رکھنے کہا تمہارے آمال باطل ہونے کے چاند سے کس طرح تمہیں اپنے آمال کو اس دنیا پر پہنچانا ہے یہاں کون میں جا سکتا ہے اس سرمائے کو جو بیدار ہو ایسا دنیا ہو گا کہ نین میں چلے چلے پار ہو جائے گا ہم لوگ کہ کوئی سورہ پڑھ دیجئے بس ہم تو نین میں رہیں گے آپ اپنا کام کیجئے ایک سورہ پڑھ یہ کچھ بھی ہو جائے نہیں ایسا بھی ہوتا آپ کو بیدار ہو نا پڑے گا توجہ کرنے پڑے گی یہی بیداری یہی بیداری ہمارے وجود میں آنی یہی غفلت اور یہ بھی بیدار رکھے گا کہ یہ بیدار بعض لوگ ہونا جاتے ہیں جب ان کی غفلت کیوں مراتی ہماری تو بعض ارکان عبادت بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں بڑھاپے کے لئے انشاءاللہ ابھی تو ہسنے کھیلنے کیوں گا نہیں اگر آپ کو توجہ ابھی سے آپ غفلت کی زندگی بسر کرنے لگے پھر آپ کی زندگی میں توجہ لاکر بھی دیکھیں انبیاء علیہ السلام جو آئیں ہیں وہ اسی غفلت کو دور کرنے کے لئے قرآن کریم کی وہ آیات بھی دیکھیں کہ تیشدت کے ساتھ قرآن کریم نے کئی مرتوی غافلین کا تذکر گئے انشاءاللہ اس کریں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے ریزن ہیں جن کی وجہ سے غفلت آتی ہے اور وہ کون سے موارد ہیں جہاں جہاں پر غفلت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ غفلت کیسے اپنے وجود سے دور کیا جائے اس غفلت کے اثرات ہماری زندگی ہم کہیں گے ہم ہسی آتی کہ ہم کو غفل کہ ہم سے بڑا متوجہ کوئی ہے یہ عجیب ہے کبھی کسی ایسے انسان کو آپ صحیح نہیں کر سکتے جو بیوکوف ہو کہ دنیا سب سے بڑے آفل مند دوں اس کو صحیح کرنا اگر ہم آر آفل نہیں ہے اور اتفار سے ہم یہ تم دنیا کے سب سے بڑے آفل مند تو پھر واہ لائے پھر آپ ہم کو نہیں صحیح کر سکتے انبیاء اور صلی اسی بیداری کے لئے ہیں اسی امت کو انسانیت کو اٹھانے کے لئے آئیں غفلت کی نیس ہو رہے ہیں غفلت تو اٹھانا انبیاء کا کام لیکن آپ جانتے کہ فقط اٹھانے والے سے غفلت نہیں ختم ہوتی غافل کو بھی غفلت دور کرنے کے لئے کوشش کرنی ہوتی دونوں ہاتھ آپ اٹھا گئے نہیں کہ سکتے کہ میں تو ایسے ہوں میری جاد سے کچھ ہے یہ یاد رکھ گا اگر آپ نے حقی سے بھی کوشش کی تو آپ کو بیدار کر دیں گے رمہ کے حیات آپ کے اندر ہونی چاہیے اتنا ہم لوگ اتنا پسلی کی جانب جائیں وہ حیات کی رمہ ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے لیکن یہ ہیں موجزہ کر ہیں موجزہ کریں گے لیکن شرط یہ کہ رمہ کے حیات تمہارے وجود میں باقی ہو وہ کوشش بیداری تمہارے وجود میں باقی ہو پھر یہ بگر لیں گے تم کو یہ آئیں ان کی ذمہ داری یہ ہی ہے کہ ہمیں غفلت سے کی نیل سے اٹھائیں لیکن ہماری جانب سے خلقی سی کوشش ہونی چاہیے یہ کوشش ہم کر کے دکھائیں کر ہمارے وجود میں یہ رمہ کے حیات باقی ہو تو پھر وہ حکیم ہی ہمیں زندہ کر دیں گے دوبارہ ہمیں صحیح کر دیں گے واقعات آپ دیکھ دیں جی تاریخ میں کہ جہاں زرزہ برابر بھی رمہ کے حیات باقی ہے جہاں ایک انسان نے چاہا کہ غفلت سے بیدار ہو تو پھر عیمہ نے بڑھ کر اسے گلے لگا دیا اور سب سے زندہ رسال اس کی جناب حل علیہ صلی اللہ وآلہ غفلت کے دستر کو اگر چھوڑنا چاہتے ہوں تو تمام مقدمات لشکر حسینی کی جانب سے فراہم ہوں گے لیکن یہ قدم بھانا پڑے گا اب کہیے تمہیں غفلت سے بیدار ہونا چاہتا ہوں ہمارے وجود میں یہ کوشش تو ہو لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم جو رافل ہمارے وجود میں بیداری نہیں آتی حتی تعبیر میں دینی تعبیر میں غافل کو مست انسان سے تعبیر کیا گیا دینی تعبیر میں غافل کے لئے کہا گیا کہ مست مست یعنی نشے میں اور نشائی انسان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نشے میں نا انسان کو دھوپ کا احساس ہوتا ہے جب کی گربی ہو رہی ہوتی ہے نا صردیق آپ دیکھی تو انگر روڈ کڑاکی کی دھوپ ہے لیکن اس نشے والے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے اچھے اچھے لوگ پیچھ چھاتے کے ساتھ اس کے ساتھ ادھا ادھا بچ رہے ہیں لیکن انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ یہ چلا جا رہا ہے غافل کو کہا مست ہے مست ہے یہ انسان کیوں مستی کا کام کیا ہے مست انسان نشے والے کا کام کیا ہوتا معلوم ہے یہ جو سکر ہے جس کو سکران آپ کہتے ہیں یہ سکر اور مستی انسان کے عقل کے درمیان ایک پردہ حیل کر دیتی یہی سے سارے پرابلم ساتھ اللہ نے ایک رہنماء ایک حادی باطنی ہم سب میں رکھا ہے جس کا نام بنا میں عقل ہے یہ جو شراب وغیرہ حرام کرا دیے گئے ہیں ایک ریزن اس کی یہ یہ کہ آپ کے درمیان آپ کے عقل کو کیا کرتی ہیں آپ کے عقل کو غفلت ملے جاتی ہیں آپ کے عقل کے درمیان انسان کو خبر نہیں ہوتی کیا بولا ہے کیوں بولا ہے کیسا بولا ہے کس کے بعدے میں بولا اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ نشہ میں غفل کوئی اسی طریقے سے اب نشہ بھی اتن شرحب کا نشہ ہوتا ہے اتن ملکہ جو نشے ہم سب کرتے ہیں مدن مال کا نشہ غرور کا نشہ تکبر کا نشہ حرص کا نشہ یہ نشے جو عام اس کو بولا بھی نہیں مانتے سماح میں ایک شرابی کو کھا جاتا ہے یہ شرابی ہے لیکن ایک متقبر جو تکبر کے نشے میں ہے مال کا نشہ جس کے اوپر ہے مال کا نشہ واقع نجیب نشہ یہ انسان کو بیداری نہیں ہونے لیتا اس کو پتہ ہی نہیں کس کو کیا بولنا ہے کس کو کیا نہیں بولنا یہ اپنا نشہ میں اس کو جو دن چاہے بولے گا یہ مال کے نشے میں سب سے زیادہ جو مشکل ہوتی دین کے ساتھ ہوتی مال کا نشہ جب چڑھتا ہے تو دین کے بارے میں زیادہ بولتا ہے یہ تو اس کے بات دین کے بارے میں یہ ہونا چاہیے یہ احسن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے نشے میں کون اس کو جھجوڑے شراب کو نشہ تھوڑی دیر بعد اتر جاتا ہے لیکن یہ تب نشہ آخری عمر تک رہتا اس کو اترنے کے لئے وقت لگتا ہے اور کبھی اتر نہیں اتر تک نشہ میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسے معلوم نہیں کہ میں نشہ ہوں غفلت کی زندگی گزار کے اس دنیا سے نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پوری زندگی ایک غافلانہ زندگی غفلت بچوں کے لئے آپ ایک آدمی کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں کبھی پور ہوتا ہے ایک آدمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے کم طاقت بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں غافلانہ بار وہاں کتنا آپ کی مقابل نہیں تا طاقت بھی نہیں تا اس کی لیکن پیچھے سے آگے کوئی آپ کو مار دے تو کہتے ہیں میں متوجہ نہیں جانی تو بتاتا کیونکہ غفلت تھی تو اس ہو جا کہ تم اتنی آسانی سے مار گئے وگرنہ اتنی آسانی سے اس انسان کو زیر کرنا جو آسان نہیں تھا غافل تا بچادہ غفلت میں آپ نے اس کو جو ہے یہ ضرب ماری یہ چوٹ پہنچ جائی بچ معلوم اگر غفلت کی بنیاد تک معمولی چیز بھی آپ کے اوپر آتی ہے تو اثر انباز کر جاتی ہے اگر غافلانہ زندگی ہم بسر کر رہے ہیں تو معمولی معمولی جگہوں پر بھی ہمارے پائے سبات میں ردش آ جاتی ہے سبات جہاں پہ نہیں بہت ہے کہ انسان جو متوجہ ہوگا ہسے گا ہاں یہ ہر تم جگہ ہوگا راکھ بڑا چوڑا گڑا اس میں گئے جائلو کریں گے یہ بھی تم پہ نہیں دیکھا چونکہ تھوڑا بھی تو معلوم تا کہ یہ جگہ ان جگہوں میں سے نہیں کہ جہاں تر انسان جگہ آپ جگہ محس جگہ محس جگہ محس 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 دیکھتی نہیں توڑا سبھی بعض لوگ بتاتے اس کو کہ یہ نہیں دکھا تو یہ غافل ہے محس ہمارے بناہوں کو دیکھتے لوگ جس بنائے مکتلاہ ہو گیا یہ بھی یہ بہت گیا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے یہ اس کے لئے وہ تعدادہ گ المکام ہے کہ یہ جھوٹ کی بھی بھosoی نہیں 청بانہ ہے یہ غیبت کی بھosoی نہیں 청بانہ ہے یہ نہیں 청بانہ ہے معلوم ہے یہ غافل ہے تو میں ہم نے کہا لیکن اس انسان کا پہلا علاج کا wenہ تو اس کو تبجھو اور تو نہیں لو یہ بھی متبجھα ہی نہیں ہیں انشگو کےzانے کی کیا کر رہا ہے میں نے اس کے کیا کہ یہ سب نشے کی حت طرق ہے حتی روایات میں دعا کی گئی ہے مناجات شابانیہ میں وارد دعا ہے کہ الہی لم يكن لی حول فانتقل به ان ماسیتک الا فی وقت اعقضتن لی محبتک میرے خدا میں غافل تھا تم نے مجھے توفیر قطع کی لیکن کتنی اہم پرابلم ہے یعنی میرے وجود میں غفلت تھی میں غافل تھا اب یہاں بھئی ہم کو توجہ کا طلب کسے کرنا انشاءاللہ حرص کریں گے آپ نے قدمت میں کہ اس غفلت کو دور کیسے کیا جائے کیا جائے دعا ہے شابانیہ میں مناجات شابانیہ میں ان ماسیتک الا فی وقت اعقضتن لی محبتک یعنی میرے خدا میں غافلت مجھ میں توفیق جو تحرک یعنی ایک جگہ سے کوچھ کرنے کی جو توفیق آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے وہ توفیق میرے وجود میں نہیں تھی اے قضتنی تو نے مجھے بیدار کیا تو نے مجھے اٹھایا تو نہ اٹھاتا تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی یہ سب ہوگا لیکن وہ کوشش ہماری جانب سے ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے ہم نے تہہ کر رہا کہ ہمیں نہیں اٹھنا ہے تو پھر اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی ہم اگر یہ سمجھے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ٹھیک ہیں ہم اگر یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے یہی دین ہے یہی حقیقت ہے یہ ہوتا ہے مدت تک ہم چلے آرہے ہیں اسی سسٹم پر ہم کو نہیں پتا کے وہی ارس کیا کہ غفلت یہ بھی نہیں بتاتی کہ تم غلط ہو غفلت یہ بھی نہیں بتاتی کہ تم جو چیز سمجھے وہ غلط ہے غفلت یہ بھی نہیں بتاتی کہ تمہاری نیازمندی کو دور کرنے کے لئے ایک نیاز کے پاس جانا ہے غفلت تمہیں یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتی کہ تمہیں اس زندگی میں ناقص آئیتیں تمہیں کامل بن کر لہتنا ہے جس حد تک انسانیت کے لئے ممکن ہے یہاں پر امام علیہ السلام دعا کر رہے گی میرے اللہ تمہیں توفیق دیا ہے اور انبیاء علیہ السلام اسی غفلت سے وقتنا اس کے حد آپ کی خدمت میں کہ وہ رحمہ کے حیات ہمارے اندر باقی ہو لیکن اگر رحمہ کے حیات ہمارے وجود میں نہیں باقی ہے تو بھی صورت قرآنی آواز دیتا وَمَا عَنْتَ بِمُسْمَعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ آپ ان لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں یا من فِي الْقُبُورِ سے مراد وہ لوگ نہیں ہے یہ پیغمبر صاحبانِ قبر کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے پیغمبر آواز اپنی نہ سنا تھا پیغمبر مہدوں کو سلام کرتے مردے پیغمبر کو جواب دیتے ہیں پیغمبر حال و آئیوال پوچھتے مردے سارے حال و آئیوال کی خبر دیتے پھر یہ کیا کہنا وَمَا عَنْتَ بِمُسْمَعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ آپ انہیں اپنی آواز کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں جو قبروں میں ہیں یا جو غفلت کی قبروں میں ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو دفن کر لیا ہے ایک تدفین ہمارے جسم کی ہوتی ہے کچھ تدفین ہم اپنی کر چکے ہوتے ہیں ہم نے بھی قبریں بنا رکھی ہیں بوڑنی لگا ہے کسی نہیں لیکن وہ قبریں ہیں کسی نے مال کی قبر بنایا ہے کسی نے شہرت کی کسی نے حب مقام کی کسی نے حب جا کی تمام قبریں ایک قبرستان ہے ان قبروں میں ترہ ترہ کے مردے ہیں کسی نے اپنے آپ کو اسی میں چھپا رکھا ہے وَمَا عَنْتَ بَمُسْمَعِنَّنْفِ الْقَبُورِ میرے حبیبی نے اپنی آواز تم نہیں سنا سکتے جو قبروں میں یہ قبروں سے باہر آئے تو تمہاری آواز سنیں تمہارے ان کو سنانے کے لئے لیکن یہ اپنی قبریں تو چھوڑے یہ مردے اور ہم کے حوات تو ختم نہ کریں ان کے وجود میں اور ہم کے حوات تو باقی ہو تو تم صدار سکتے انہیں لیکن یہ آئیں لوٹیں لیکن ہم ہیں غفلتوں کی قبریں ہمارے سامنے بری پڑی ہیں اور ان غفلتوں سے ہم دور نہیں ہونا چاہتے اب یہاں پر حتیٰ بعض علماء نے تعبیر کی ہے کہ غفلت اب یہ ارسیہ کی ہے موضوع جو ہے کلنگ یوں ہی بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ اصل موضوع عادید ہوگی یہ ہے کیا پرابلم کیا ہے بعض علماء اخلاق فرماتے ہیں غفلت انسانی روح پر ایک غلازت کا کام کرتی ہے غلازت انتین جیسے آپ کے بدن پر کچھ نجاست لگ جائے خبائص وہ گندی چیزیں کچھ بھی آپ کے وجود پر ظاہری وجود پر اگر لگ جائے تو غفلت وہی کام کرتی ہے غفلت روح انسان کے لیے ایک غلازت ہے روح انسان پر اگر یہ غلازت لگ جائے تو پھر اس کے بعد تتہین کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا نا اگر آپ کے وجود پر آپ کے بدن پر آپ کے لباس پر نجاست لگی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں احساس یہ نماز کب صحیح ہوگی جب اس پر غفلت کی غلازت نہ لگی ہوئی ہو یہ غلازت حبار وجود سے دور ہو حتی ایک مقام پر امام فرماتے ہیں الغفلتو زلالت النفوس نفوس کی گمرہی کا نام غفلت ہے یا ایک مقام پر امام فرماتے ہیں فَشَكَرْتُ بِإِدْخَالِ فِي قَرْمِقِ یہ عرصت ہے نا کہ غلازت غفلتِ غلازت ہے یہاں پر حتی شاید غالباً مناجاتِ شابان یہیں کئے جملہ جہاں پر امام فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فَشَكَرْتُ قَرْمِقِ اے میرے اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کس بات پر شکر کرتا ہوں بِإِدْخَالِ فِي قَرْمِقِ کہ جو تُو نے اپنے کرم کو میرے وجود میں داخل کیا وَلِ تَتْحِيرِ قَلْبِي مِنْ اَوْسَاخِ الْغَفْلَةِ حرصت کیا غفلت غلازت ہے امامِ محصول شکر کرتے ہیں کہ وہ جو دل کو تُو نے اَوْسَاخِ غَفْلَةِ غلازتِ غفلت سے پاک کیا ہے مجھ سے اس پر تیرا شکر ہے اس پر تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے دل کو میرے وجود کو غفلت کی اَوْسَاخِ سے پاک کیا چونکہ اگر یہ غفلت کی غلازت سے پاک نہیں ہوتا تو یہ دل ذکرِ خدا کے الفاظ ادا کرتے ہیں ذکرِ خدا نہیں کرتے الفاظ کی ادا کیوں لفظ کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ یہ الفاظ لیکن جہاں دل تطہیر ہو اَوْسَاخِ غَفْلَةِ سے وہاں الحمد کا معنی ہی بدل جاتا ہے وہاں سبحان اللہ کا معنی ہی بدل جاتا ہے وہاں اور وہ زبان اللہ اَقْبَر کہتی ہے تو کائنات زیر و زبر ہو جاتی ہے وہ اگر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ابتنہانی کہتا ہے وہ کہتا ہے اپنی زبان سے سارا عالم دوراتا ہے کیونکہ یہ قلب پاک کی تاثر ہے تو ہم نے مدھا کی حتیٰ ایک روایت نجیب دیکھا ہم نے کہ یہ شاید تشبیح ہم لوگوں جائچے لوگوں کے لئے ہو کہ جتنی بھی مسائد مسائد روحی عالم روحی ہمارے وجود پر آتے ہیں وہ سب غفلت کی وجہ ہے کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں ہمارا درمین نہیں جانتا یہ تمام حملات ہمارے پر آسانی سے ہوتے جاتے ہیں اگر روایت میں ملتا ہے کہ پرندے یہ جو ہیوانات ہیں ان تک جو تیر یہ ظاہری روایت ہے یہ جو تیر پھیکتے ہیں اور یہ تیر جا کر پرندے کو یہ اس جانور کو لگتا ہے روایت میں کہ مامن تیر تیر آپ نے پھیکا یہ جا کر ایک پرندے کو لگ رہا ہے روایت رہتی ہے کہ اس پرندے کو تیر لگ نہیں سکتا تھا مگر یہ کہ یہ تسبیح کو ضائع کرنے والا تھا یعنی سشٹر یہ بنایا گیا تھا ایک پرندے کی خطا نہیں ہے کہ تسبیح کو خطا کر رہا ہے جو شعور نہیں لیکن اس سشٹر یہ تھا کہ اگر یہ تسبیح کو ضائع نہ کرتا تو یہ تیر تو چلتا لیکن اس پرندے تک حسابت نہیں کرتا جانور کے لئے جانور کے لئے شعور نہیں تکلیف نہیں ہے لیکن تکوینی رہا سے بھی ذکر کا اثر یہ ہے کہ اگر تکویناً بھی یہ پرندہ ذکر الہی میں مبتلا رہتا تیر چلتا لیکن اس تک حسابت نہیں کرتا میں نے اس لئے کہ صرف تشبیح کے لئے آپ کی خدمت میں حسابت کر رہا ہوں کہ یہی پوری کنڈیشن ہماری ہے ہم تک جو تمام تیر ان حرافات کے لگ جاتے ہیں ہمارے وجود کو اس وجہ سے کہ ہم نے تضعیح تسبیح کیا ہے ہم ذکر خدا سے غافل رہے ہم غفلت میں رہے تو یہ تمام تیر ہم تک لگے لیکن اگر ہم دے دار ہو جائیں تو ان تمام تیروں کو چلیں گے تو ہماری سم لیکن یہ تمام تیر دشمن کے رائے گاں ہو جائیں گے فقط ہم ذاکر ہو جائیں صحیح معنوں میں جب تک غافل ہیں میں نے اس کی اعتدام کی غافل تک پیچھے کے بھی کوئی بچہ بھی آکے مار سکتا ہے اور آج ہم لوگوں کا حال یہ یہ چھوٹے چھوٹے محالتیں چھوٹے چھوٹے اشکالات چھوٹے چھوٹے اعتراضات چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ایمان کو زیر و ضبر پر کے چلی جا رہے ہیں کیونکہ مغافل ہیں ہمارے وجود میں اگر یہ بیداری آ جائے تو پھر اس کے بعد ان تمام اعتراضات و اشکالات کے تیر جو ہم تک چلتے ہیں یہ ہمارے وجود تک نہیں پہوچ سکتے اور بہت سے باتیں اس مقام پر انشاءاللہ سب سے اعتراض کریں وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین یمع اللہ رحمہ با علیہ الاحمد وآلہ علیہ محمد بہت سے تیرے حق واسطہ عمد محمد کی حق واسطہ ہمجے بیمان شفای قاملہ اور عجیل عنات فرمائے بہت سے تیرے حق واسطہ بہت سے قدور فرمائے بہت سے حق واسطہ مجھے مقروض ہیں تو پھر اس رمی حق واسطہ دا فرما بارالاہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما بارالاہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ معبود ہماری قوم کے بچوں کو جمعنوں کو نوزمانوں کو ترقی انعیت فرما بارالاہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفائی کاملہ و عجلہ انعیت فرما بار اللہ تجھے تر حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہم سر سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما بار اللہ تجھے تر حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ اس مبارک شب میں معبود اگر ہمارے لئے کوئی عیدی مقرر فرما راہے تمہارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوار منصار میں شمال فرما ربنا تقبل منا حینکا انت السلام